میر کا ایک مقبول و معروف شیر ہے جو کافی عرصے سے میرے ساتھ ہے اور اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے اور میں یہی سوچتا ہوں کہ اس شیر میں کتنی گنجائش ہے میر کہتے ہیں مطسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں من اپیرز فرم دی ویل آف ڈسٹ اب یہ دیکھنے میں سادہ سا شیر ہے لیکن اس میں ایک لفظ ہے ہمیں جس نے کافی سارے امکان پیدا کر دی ہیں اور اگر ہم دیکھیں ہمیں ایک سادہ سا اس میں ضمیر ہے پرو ناؤن جو روز مرہ کی زندگی میں بڑا کیجول استعمال ہوتا ہے لیکن جب وہ ایک پویٹک انوائرمنٹ میں آتا ہے تو اس کے میننگ کتنے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں کتنی ریڈنگز پاسیبل ہو جاتی ہیں اس کے شیر میں آنے سے تو مثال کے طور پر یہاں پہ مت سہل ہمیں جانو سے میر کی کیا مراد ہے میر اپنی بات کر رہے ہیں مت سہل میر کو جانو یا میر بات کر رہے ہیں کہ ہم مت سہل ہمیں جانو ہم سب ایس ان انڈیویجول یا مت سہل ہمیں جانو سے مراد یہاں پہ مینکائنڈ کی ہے آدم ذات کہ انسان کیسے وجود میں آیا اور اگر اس کی ہم پہلی یہ ریڈنگ دیکھیں کہ مت سہل ہمیں جانو کہ انسان کا وجود میں آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے کہ اتفاق ہوا اور ایک غیر معمولی بات ہے انسان کا وجود میں آنا ایک ایسا عمل ہے جس میں فطرت کے ایک طویل عمل کے بعد جو ہے وہ خاک کے پردے سے انسان جو ہے وہ نکلا اور نمائی ہوا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو دوسری ریڈنگ ہے جس میں میر اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرد کی بات ہو رہی کہ مت سہل ہمیں جانو پھر تاہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں تو فلک کا برسوں پھرنا جو ہے وہ ایک جرنی کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اور اگر ہم ایک جرنی کے اعتبار سے دیکھیں اور ایک فرد کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کلین سلیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم زندگی میں جو ہے وہ اپنے مطالعے سے اپنے مشاہدہ سے اپنے مجاہدہ سے اور کافی ایکسپیرینس اور کافی مشقت کے بعد جو ہے ہم ایک سٹیٹ میں پہنچتے ہیں ہمیں مارا ضمیر بیدار ہوتا ہے اگر ہو جائے تو اور پھر ایک عمل کے بعد ایک پروسس کے بعد جو ہے ایک جرنی کے بعد جو ہے ہم انسان بنتے ہیں اور اگر میں ان دونوں ریڈنگز کو آپس میں لوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں ریڈنگز کی آپس میں ایک ٹینشن ہے اور میری ایک ریڈنگ ہے جو مجھے لگ جو آبیسلی چیلنج کی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس شیر میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا آج بھی یہ سلسلہ روز و شب جو ہے وہ چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ آبیسلی از ان انڈیویجول اور از ای سوسائیٹی ہم لوگ ساتھ ساتھ پروگریس کر رہے ہیں ہماری ہم جو بھی آئیڈیلز پرسو کرتے ہیں اپنے لائف میں مثال کے طور پر بیوٹی جسٹس اس میں چھوٹی سے مثال ہے کہ ہم آج بھی اگر دیکھیں تو ہم ہیومن رائٹس کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہم لوگ انسان بننے کے تعاقب میں ہیں ہم ایکشلی پرسو کر رہے ہیں ان آئیڈیلز کو اور یہی ہماری موٹیویشن ہے کہ کہیں شاید خاک کے پردے سے انسان جو ہے وہ نمائع ہو جائے خیر یہ میری ریڈنگ ہے اور جو تیسری جو آخری بات ہے اگر ہم دیکھیں کہ میر اگر یہاں اپنی بات کر رہے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو میر اگر اپنی بات کر رہے ہیں تو مت سہل میر کو جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں تو میر نے مجھے لگتا ہے کہ اس شیر کے حوالے سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میر کو اتنا سہل اور سادہ نہ سمجھا جائے اس نے آپ کو اس شیر میں اس کی تفہیم میں اتنا الجھا دیا ہے اور اس میں اتنے امکانات پیدا کر دیئیں کہ آپ بے وقوف ہی ہوں گے کہ اگر میر کو اتنا سادہ اور سہل شاعر سمجھیں گے